اسلام علیکم ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ان پاکستانی سلیبرٹیز کی جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس سال کھو دیا ان میں سے کچھ کی دیت تو بلکل نیچرل تھی لیکن کچھ کی ٹرولی ہی شوق تھی تمام ہی سلیبرٹیز نے ان سیڈ نیوز کو اپنے فین اور فالوورز کے ساتھ شیئر کیا آگے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اسمان خالد بٹ نے اس سال اپنے فادر کو کھو دیا جو کہ پی ٹی وی کے فارمر ایکٹر بھی تھے حلید سلیم بٹ کی دیت تیرہ اپریل کو ہوئی اور ان کی دیت ایک نیچرل دیت تھی یاسر شورو جو کہ ایک ٹی وی ایکٹر ہے ان کی مدر کی دیت اپریل میں ہوئی انہوں نے اپنے اس دکھ اور تکلیف کا اظہار اپنے انسٹرگرام آگاؤنٹ سے کیا اور اپنے فین سے ریکویسٹ کی ان کی مدر کی مغفرت کے لیے پاکستانی ایکٹر بلال اشرف کی ماں بھی کافی لمبہ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اگست دو ہزار تئیس میں وفاد پا گئی ڈائریکٹر تشامل حق نے یہ سیڈ نیوز انہالاللہ و انہالہ راجیون کی کیپشن کے ساتھ شیئر کی ساتھ ہی ان کی ماں کو دعاوں میں یاد اپنے کے لیے بھی کہا ایئر ویڈ ڈیجیٹل نیٹورک کے سی او سلمان اقبال کی بڑی بیٹی فیفتھ میں کو وفاد پا گئی سلمان اقبال کی یہ بیٹی ایک سپیشل گٹ تھی جن کو سپیشل نیٹس کی ضرورت تھی اور ان کی اس بیٹی کا نام سمیہ سلمان تھا سینئر پاکستانی ٹیلی ویژن ایکٹر شبیر رانہ ساتھ مائی کو وفاد پا گئے یہ کافی عرصہ سے بیمار تھے اور یہ پاکستانی فیموس یوٹیوبر ازلان شاہ کے فادر تھے اماد الفانی جو کہ فیموس پاکستانی ٹیلی ویژن اور فیلم ایکٹر ہیں ان کے بیٹے زاویار ارفانی کی اچانک موت نے ان کو بہت سیٹ کر دیا یہ سیٹ نے اماد الفانی کے فرنٹ شانزے نے شیئر کی تھی اس چھوٹے بچے کی دیتھ مائی دو ہزار تئیس میں ہوئی تھی جنوری دو ہزار تئیس میں پاکستانی فیموس ایکٹر ہینہ بیات کے ہزبنڈ روجر بیات وفاد پا گئے وہ ایک لمبے عرصے سے کینسر جیسی بیماری سے فائٹ کر رہے تھے نادیا جمیل نے مائی کے سٹارٹ میں اپنے فادر کی دیتھ نیوز شیئر کی اپنے فین سے ریکویسٹ کی ان کی آگے کی پیسفول جرنی کے لیے نادیا جمیل نے اپنے فادر کے ساتھ اپنی میموریبل پیچر بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ریسنٹلی ہی مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے کی ایکسیڈنٹلی موت نے سب کو شاکٹ کر دیا کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ ایک سوسائٹ تھا مولانا تاریخ جمیل نے سب لوگوں سے اپنے بیٹے کی دعائی مغفرت کے لیے کہا ہے جو کہ بہت ینگ ایج میں ٹراجیکلی ان سے چھن گیا پاکستانی ایکٹریس فہیما آوان نے اس سال اپنے ہسبنٹ کو کھو دیا وہ کافی شاک تھی اپنے ہسبنٹ کی سدن ڈیتھ سے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہسبنٹ کے بغیر اپنے زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہ سال ان کے لیے اس لیے بھی زیادہ شاک تھا کیونکہ اس سال ان کی مردر کی بھی دیتھ ہوئی تو یہ تھی وہ سلابرٹیز جن سے ان کے پیارے اس سال پہ چھڑ گئے جانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں